ٹائٹائنک اپنے سمیہ کا دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا اس بات کا اندازہ اس بات سے ہو جائے گا کہ اس میں تین بڑے فٹ پال گراؤنڈ سما سکتے تھے اس جہاز کا پورا نام روائل مینشپ تھا مطلب آر ایم ایس ٹائٹائنک تھا اس میں دو ہزار دو سو چوبیس لوگ یاترہ کر سکتے تھے اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ دنیا کا سب سے تیز چلنے والا جہاز تھا ٹائٹائنک جہاز میں جو ہورن لگا تھا اسے پندرہ کلومیٹر دور تک سنا جا سکتا تھا ٹائٹائنک شپ کو بنانے کا کام وائٹ سٹار لائنز کمپنی نے کیا تھا جو کہ ایک بریٹش شپ کمپنی تھی اس جہاز کو بنانے میں تین ہزار ورکرز نے کام کیا تھا ٹائٹائنک کا دھانچہ اتنا بڑا تھا اسے تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اسے بناتے سمیں بہت سا ابزانی رکھی گئی پھر بھی اسے بنانے کے دوران نو مزدوروں کی جان چلی گئی اور چالیس مزدور گھائل ہو گئے تھے اس شپ کو بنانے میں لگوک اٹھالیس کروڑ کا خرچ کیا گیا تھا جو اس سمیں میں بہت زیادہ تھا اس شپ کی لمبائی آٹھ سو بیاسی فیٹ تھی اور چوڑائی بانمے فیٹ تھی اس کی اچائی ایک سو پچھتر فیٹ تھی اس جہاز کا بزن شیالیس ہزار تین سو بارہ ٹن تھا اس وشحال جہاز میں کل دس منجلیں تھی جس میں سے آٹھ منجلیں یادتیوں کے لیے تھی اس جہاز میں کل چار چمنیاں لگائی گئی تھی تین چمنیاں کام کرتی تھی اور چوتھی چمنی سجاوٹ اور وینٹیلیشن کے لیے لگائی گئی تھی ٹائٹینک کو بنانے والی کمپنی کا کہنا تھا کہ یہ شپ کبھی نہ ڈوبنے والا شپ ہے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اتنا وشحال شپ سمندر میں ڈوب جائے گا ٹائٹینک دنیا کا وشحال اور بڑا جہاز آخر سمندر میں کیسے ڈوب گیا آخر اس دن ایسا کیا ہوا جس وجہ سے یہ شپ پوری طرح ڈوب گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے ٹائٹینک کو بنانے کا کام اکتیس مارچ انیس سو نو کو ہالینڈ اینڈ وارف شپ یارڈ میں شروع کیا گیا اس کے ساتھ دو اور جہازوں کا بھی نرمان کیا جا رہا تھا جس میں سے ایک آر ایم ایس اولمپک تھا اولمپک اور ٹائٹینک دیکھنے میں ایک جیسے ہی تھے آر ایم ایس کا نرمان تو ٹائٹینک سے بھی پہلے تین سال کا سمیں لگا تھا اسے بنانے کے لیے اس سمیں کی بے حد ایڈوانس تقنیق کا پریوک کیا گیا تھا ایک اپریل انیس سو بارہ کو ٹائٹینک کو پہلے ایکسپیریمنٹ کے لیے سمندر میں چھوڑا گیا پہلی یاترہ کے دوران ٹائٹینک نے بیل پاس سے آئیت شیور تک ایک سو پچاس کلومیٹر سمندر میں سفر دیکھ گیا اس ایکسپیریمنٹ کے دوران اس شپ میں کمپنی کے کئی بڑے ادھکاری موجود تھے اس ایکسپیریمنٹ کے سکسیس ہونے کے بعد دو اپریل انیس سو بارہ کو ٹائٹینک جہاز کو آفیشلی لانچ کر دیا گیا ٹائٹینک اپنے پہلی آفیشل جاترہ سے پہلے ہی کافی فیمس ہو گیا تھا کیونکہ اس سمیں تک اتنا وشحال جہاز اور کوئی نہیں تھا ٹائٹینک میں ایک کلاس بی کلاس اور سی کلاس کے لیے روم تھے ایک کلاس روم لگزری روم تھا جس کا ٹکٹ دو پوائنٹ ستر لاکھ روپے کا تھا سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ ایک لاکھ روپے اور تھرڈ کلاس کا ٹکٹ دو ہزار روپے تھا ٹائٹینک میں پسنجرز کے لیے بہت ساری سو بیدھائیں موجود تھی اس میں ایک سویمنگ پول یوگا روم سکیچ کوٹ گیم تھا اس میں نہانے کے لیے ایک ایکسپینسیو ٹرکیس بارک روم کیفے فوٹوگراف روم تھا اس میں فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کے لوگوں کے لیے دو الگ لائبریری بھی تھی اس کے علاوہ فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے لیے چار لفٹ لگی ہوئی تھی تھرڈ کلاس کے لوگوں کے لیے بھی اچھے کھانے کی ویوستہ کی گئی تھی ٹائٹینک میں بہت ہی ایڈوانس الیکٹریکل سسٹم لگایا گیا تھا ٹائٹینک ایکسپیرمنٹ کے بعد اپنی پہلی یاترہ کے لیے تیار تھا ٹائٹینک کا پہلا سفر انگلینڈ کے ساؤتھ ہیپٹن سے امریکہ کے نیو یورک سٹی تک کا تھا اس سمیں ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈوارڈ جان سمیتھ تھے 10 اپریل 1912 کو 12 بجے 2200 یاتریوں کے ساتھ ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے روانہ ہوا ٹائٹینک کی فرسٹ اور سیکنڈ گلاس میں بہت سارے امیر لوگ موجود تھے ٹائٹینک کی پہلی یاترہ کا انند لیتی سبھی یاتری بہت ہی خوش تھے یہ بہت سارے لوگ اس کی فرسٹ رائیڈ کے لیے اس شپ میں یاترہ کا مزہ لے رہی تھی لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اس شپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ٹائٹینک میں ایک دن میں 825 ٹن کولے کا پریوگ ہوتا تھا جس میں ہر روز سو ٹن کے قریب راکھ نکل دی تھی اس شپ میں ایک دن میں چودہ ہزار گیلن پینے کا پانی استعمال ہوتا تھا جہاز میں روز چالیس ہزار انڈے خرچ ہونے کا نمان تھا اور پندرہ سو گیلن دودھ، بیس ہزار بیئر، پندرہ سو وٹل وائن جہاز میں موجود تھی ٹائٹینک ساؤتھ ہیپٹین سے کافی دور جا جو گا تھا سمندر میں تیز ہواین چلنے کے قارن تھن تھی ٹائٹینک کے فرسٹ آفیسر نے اس کی سپیڈ کو بڑھانے کا نرنے لیا تانکہ سمیں سے پہلے پہنچ کر یاتروں اور میڈیا کو حیران کر دے ٹائٹینک کے نیچے بہت سارے ڈالفنز ٹہل رہی تھی ٹائٹینک کو سفر پر نکلے ہوئے تین دن ہو چکے تھے ٹائٹینک میں ایک گھٹنا بھی گھٹ چکی تھی اس کے نچلے حصے میں آگ لگی تھی جو پسنجرز کے لیے خطرہ بن سکتی تھی سفر پر نکلنے سے پہلے ہی یہ آگ لگ چکی تھی جس کے بارے میں سبھی ادھکاریوں کو پاتا تھا لیکن یہ بات جاتروں سے چھپائی گئی نہیں تو ٹائٹینک کی جاترہ کو رد کرنا پڑتا ٹکٹس کی راشی کافی زیادہ تھی جس کارنٹ کمپنی کو بھاری نقصان ہونے کے ابحاف سے یہ بات چھپائی گئی اور اتنے بڑے خطرے کو نظر انداز کر دیا گیا لگوک چار دنوں تک ٹائٹینک جہاز کا سفر کافی اچھا تھا سبھی پسنجرز بھی کافی خوش تھے پانچ میں دن جب ٹائٹینک اینٹ لارٹنگ اوشن کی اور بڑھ رہا تھا چودہ پریل انیسو بارہ کو سمندر میں کافی شانتی تھی لیکن گھنا اندھیرہ تھا اور آسمان میں چاند نہیں تھا جس وجہ سے ٹائٹینک کے کیپٹن کو دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا اس سمیں ٹائٹینک میں دوربین موجود نہیں تھی دوربین لوکر میں تھی اور جس ادھکاری کے پاس چابی تھی اسے یاترہ سے پہلے ریپلیس کر دیا گیا تھا چابی اسے کے پاس رہ گئی تھی ٹائٹینک ایک برف کے آئس برگ کی طرف بڑھ رہا تھا اندھیرے کی وجہ سے ٹائٹینک کے کیپٹن کو آئس برگ دکھائی نہیں دیا اسی سمیں جہاز کے ایک ادھکاری کو فون پر ٹائٹینک کے راستے میں آئس برگ ہونے کی جان کری دی لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی آئس برگ سے جہاز صرف 35 سیکنڈ کی دوری پر تھا اسی کے ساتھ ٹائٹینک کی پوری ٹیم ایکشن میں آگئی جہاز کو بائنگ طرف موڑنے اور انجن کو بند کرنے کا آدیش دیا گیا اور آپریٹرز کو جہاز پیچھے لینے کا آدیش دیا لیکن جہاز کی تیز رفتار کی وجہ سے یہ سمبب نہیں تھا کچھ ہی سیکنڈ میں ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرا گیا اور آئس برگ سے ٹکرایا بھی وہی حصہ جس کی میٹل آگ لگنے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی جس کاران جلدی ہی یہاں شید ہونے شروع ہو گئے اور جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا رات ہونے کی وجہ سے سب ہی یاتری سو رہے تھے جس کاران کسی کو بھی اس گھٹنا کا پتہ نہیں چلا ادھکاریوں نے سبھی جاتریوں کو جگہ کر الٹ کیا ادھکاریوں نے جاتریوں کو جہاز میں موجود بوٹ سے بچانے کی کوششیں شروع کر دی دھیرے دھیرے شپ میں پانی بھرنا شروع ہو گیا مہلائیں اور بچوں کو پہلے بچایا جا رہا تھا اسی کاران سب سے زیادہ مرنے والوں کی گنتی پرشوں کی تھی پہلی بوٹ میں صرف چوبیس لوگوں کو بچایا گیا ٹائٹینک میں موجود بینڈ والے لگاتار بینڈ بجا رہے تھے وہ لوگ جہاز کے ڈوبنے تک لگاتار میوزک بچاتے رہے تاکہ سبھی لوگوں کو ہونسلہ مل سکے اسی کاران کسی بھی میوزک بجانے والے کو بچایا نہیں جا سکا ٹائٹینک سے راکٹ بھی آسمان میں چھوڑے جا رہے تھے تاکہ کوئی شپ مدد کے لیے آ جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اور پندرہ اپریل دو ہزار پندرہ کو رات دو بج کر بیس منٹ پر تین گھنٹوں کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے اتنا ویشال شپ انٹلانٹنگ اوشن میں ڈوب گیا اسی کے ساتھ پندرہ سو لوگوں نے اپنی جان گوا دی زیادہ تر لوگوں کو لائیو جیکٹ دی گئی لیکن پانی کا ٹیمپریچر مائنس دو ڈگری ہونے کے کاران پانی میں جانے کے دس منٹ بعد ہی ان کی سب کی موت ہو گئی اس گھٹنا میں صرف ساسو نوہ لوگوں کی ہی جان بچائی جا سکی تھی چھوٹی چھوٹی لا پروہیوں کی وجہ سے پندرہ سو لوگوں کی جان چلی گی آپ کو جہاری جانکاری کیسی لگی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں